شیئرینز میں کوئی ایسا تھنک ٹینک ہے جو اس وقت کام کر رہا ہے اس پورے کے پوریشن پر ابھی تو آج ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے and we will انشاءاللہ go into a positive result دیکھئے آج ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے اور بہت اچھا وقت ہے یہ message دینے کے لیے اور میری بہن نے بہت relevant بات کی اس ڈیبیٹ کا ایک solid نتیجہ نکلنا چاہیے نتیجہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ امریکہ کے ساتھ rule of engagement ہماری کیا ہو اس کے نتیجے میں بلوچستان اور فاٹا میں دہشتگردی کی کیمپین پاکستان میں برپا ہوئی ہوئی ہے ہم ابھی بھولے نہیں ہیں اس suicide کیمپین کو جو ہمارے ملک میں ہوتی رہی ہے میریٹ کا دھماکہ تو ہمارے بہت نزدیک کا ہے ہمارے میڈیا کو دیکھئے ہمارا کیریکٹر دیکھئے ایک پاکستانی حکمران یا میڈیا نے انڈیا کو بلیم نہیں کیا ان کے ہاں ممبئی کا ڈراما وہ خود create کرتے ہیں پورا طوفان کا اطلاع پرپا کر دیتا ہے یہ کیریکٹر دکھاتا ہے دو قوموں کا ایک dignified اور honorable ہے ایک مکر اور فریب اور گھٹیہ پن پر چل رہی ہے یہ کیریکٹر ہے دونوں قوموں کا ان کی حکومتوں کا اور ان کے عوام کا اور میڈیا کا ہم مسلمانوں کی پرابلم یہ ہے جذباتی ایموشنل لوگ ہوتے ہیں لیکن سچے لوگ ہوتے ہیں صاف بات کرتے ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو cool ککمبر دکھاتے ہیں لیکن مکر اور فریب کے ذریعے چلتے ہیں یہ ان کا کیریکٹر ہے یہ ہمارا کیریکٹر ہے ہمیشہ تھا تاریخ میں ایسا ہی رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اب اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں اگر یہ فیصلہ نہیں کیا اس پارلیمنٹ نے کہ rule of engagement امریکنز کے ساتھ کیا ہوں گے war on terrorism کو define کریں کہ دہشتگردی کہتے کس کو ہیں جماعت و دعویٰ کے جب کوئی دہشتگردی ثابت نہیں ہے پاکستان میں کوئی case ان پر register نہیں ہے تو ان کو کس دباؤ کے تحت دہشتگرد declare کروا کر آپ نے پابندی لگوا دی لاکھوں لوگ یتیم بیوہ بچے مسکین ارت کو ایک والے زلزلے کے لوگ جو ان سے فائدہ حاصل کر رہے تھے ان سب کی تکلیف ہو گئی ان کی ذمہ داری اور کفالت اب کون اٹھائے گا اس کے پر کوئی بات کر رہے ہیں کیا دوسری بات یہ stand کیوں نہیں لیا کہ آپ جو مرضی ہمیں دہشتگردی کہتے رہے ہیں لگا دے پابندی لیکن honor اور dignity کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ثبوت ہم کوئی action نہیں لیں گے کیا گھنڈا گردی مچی ہوئی ہے انہوں نے افغانستان پر بغیر ثبوت حملہ کیا عراق پر بغیر ثبوت حملہ کیا ہم پر بغیر ثبوت جو چاہیں گے پابندی لگا دیں گے ہم accept کرتے چلے جائیں گے ہمارے منسٹر کہتے ہیں sanctions لگ جائیں گی اس لیے ہم نے جو وہ کہتے جا رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں اس سے پہلے اس بات کا جواب دیں کہ چین نے کیوں نہیں ویٹو کیا security council کو پتہ لگے کہ چین کو روکا گیا تھا یا چین سے درخواست ہی نہیں کی گئی ورنہ ہوا ہے نہیں ہے آج تک پاکستان کی 60 سالہ تاریخ میں کہ جب ہم نے چین سے کہا ہو کہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے security council میں اور چین نے ہماری مدد نہ کی ہو اس پر investigation ہونی چاہیے دوسری طرف پاکستان کو انڈیا کے حوالے سے category clear cut message کوئی nonsense نہیں لیں گے ہم تمہاری طرف سے اگر تم نے اپنے planes بھیجے تو ہم مار کے بھی گرائیں گے پھر hot pursuit میں تمہارے ملک میں جا کے تمہارے جہازوں کو تمہارے اندر مار کے گرائیں گے ابھی ہم نے نہیں کیا تھا یہ ہم نے کہا جو پہلی intrusion انہوں نے کی تھی ہم نے چھوڑ دیا border پہ آکے we went back وہ اپنے علاقوں میں واپس چلے گئے آئندہ ہم ان کو اندر جا کے ماریں گے پھر ہمیں کوئی blame نہ کرے اس بات پہ انڈیا کے خلاف تو کوئی compromise ہونے کی possibility نہیں ہے انڈینز اگریسیو ہوئے ہوئے ہیں اپنے زور پہ نہیں امریکنز اور برٹنز کے زور پہ اور اسرائیل کے زور پہ لہذا امریکنز اور اسرائیل کو اور انگلینڈ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں افغانستان میں so we should send them very strong signals کہ either you stop supporting انڈیا or we'll sort you out in افغانستان اگر پارلیمنٹ یہ signal نہیں دیتی ہے اگر یہ messages on ground ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہمیں اپنا ایک بٹالین دو بٹالین نکال لینے چاہیے western border سے just to start ایک signal دینے کے لیے کہ we are serious یہ پاکستان کی ذات کا ہمیشہ ہمیشہ حفاظت کرتے چلے آئیں آج بھی کر سکتے ہیں اور وہ تمام دہشتگرد elements جو پاکستانی tribal areas میں indian funded ہیں indian backed ہیں ان کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم کھل ہم کھلا افغان طالبان کے ساتھ negotiation شروع کریں ملا عمر گلبدین حکمتیار جلال الدین اقانی نہ دہشتگرد تھے نہ دہشتگرد ہیں اور یہ کافی ہیں ان تمام انڈین elements کو eliminate کرنے کے لیے جو پاکستان کے خلاف campaign کر رہے ہیں سب سے اچھی insurance policy انڈیا اور اسرائیل کے خلاف افغانستان میں جو ہم لے سکتے ہیں وہ یہ کہ ان elements کو support کریں جو اسرائیل اور انڈیا اور امریکہ کے خلاف ہیں اگر انڈیا امریکہ کی چھتری کے نیچے ہمارے ساتھ problems کرتا ہے تو ہمیں امریکہ کے ساتھ اپنی terms کو دوبارہ define کرنا پڑے گا یہ کام parliament کا ہے اگر یہ کام parliament اس جلاس میں نہیں کرتی ہے اور امریکن ڈرونز کے ذریعے حملے کرتے رہتے ہیں ہمارے tribal areas میں اور اوباما نے کہا ہے کہ وہ آنے کے بعد مزید حملے کرے گا یاد رکھئے اوباما نے جب فوجیں بڑھائیں اور tribal areas پہ حملے کیے سائمن ٹیلسلی اس وقت انڈیا کشمیر سے آپ پر حملہ کرے گا آپ کو دو جنگیں لڑنی پڑیں گی ابھی سے تیاری کیجئے جو signals ہم بتا رہے ہیں analysis کا جو ہم نے آپ کو فن بتایا تھا وہ یہی ہے کہ اس وقت تمام signals اس بات کی طرف direction دے رہے ہیں کہ انڈیا جنگ کی تیاری میں ہے Israelis موجود ہیں انڈیا میں Israelis انہیں guide کر رہے ہیں ان کے drones کو control کر رہے ہیں ان کو advise کر رہے ہیں Israeli papers نے لکھا ہے کہ Israel اور India collaborate کر رہے ہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے their only waiting کہ مغرب سے جب امریکہ حملہ کرے گا تو مشرق سے ہم پر حملہ کیا جائے گا یہ خوشفہمی میں رہنے کا وقت نہیں ہے clear signals بھیجنے کا وقت ہے اور یہ فیصلے parliament نے کرنے each is last میں اگر یہ فیصلے کر کے نہیں اٹھے تو یہ قوم کے ساتھ خیانت اور غداری کریں گے خان صاحب کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں جی بلکل میں زیدہ حامد صاحب کی باتوں سے بلکل اتفاق کرتا ہوں دیکھیں جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری pre-plan باتیں ہیں ہمیں زیادہ جہاز آئے ہیں ہمارے حدود کی خلاف فرضی ہوئی ہے ہم پھر بھی جو ہے اس کو جو ہے ہم مسئلہت میں پڑے ہوئے ہیں دیکھیں ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے ہم کب تک جو ہے ہم مسئلہت کا وہ کریں گے کہ اس میں یہ مسئلہت ہے اس میں وہ مسئلہت ہے دیکھیں ہم نے ایک میسیج دینا ہے پاکستان کو جو ہے پاکستانی عوام جو ہے پاکستانی فوج جو ہے وہ بلکل تیار ہے اگر انڈیا جارہیت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا کے تباہی کے دن ہوں گے اور انڈیا جو ہے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا الزام لگانے کا دیکھیں ابھی تک بلکل زائد حامل صاحب نے جو بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جامت و دعویٰ پر جو ہے پابندی لگانا انڈیا کے کہنے پر اس نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا ہے اور پھر جو ہے خلافرضی ہو رہی ہے ہمارے حدود کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کلیر میسیج جانا چاہیے اور اگر انڈیا کو بہت شوق ہے لڑائی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو زیادہ مسلحت نہیں دیکھانی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ ہم جنگ کے لئے بالکل تیار ہیں مرم لاسٹ ٹو مینٹس کیا پاکستان کی اوپر اگر انڈیا اگریسیو ہوتا ہے اور ایک آدھ پاکستان کی اوپر کوئی سٹرائک کر دیتا ہے کسی مسل سے یا جہاز کی کوئی سٹرائک ہوتی ہے اور کسی بھی جماعت و دعویٰ کے بھی اینی ٹھین اوڈر دین وڈیور سٹرائک ہوتی ہے پارلیمنٹ کا کیا ریاکشن ہوگا ابھی آپ نے پرائیمنسٹر صاحب کی سپیچ سنی کہ پاکستان جو ہے it is a fully capable nation it is a nuclear nation اس کے ماشاءاللہ جو افواج ہیں they are all capable آپ نے اس دن یہ تھوڑا انہوں نے جو کہا جاتا ہے کہ غلطی سے intervention کی آپ نے اپنا ائر فورس was ready and it was very much alert تو پاکستان is a sovereign nation and it will always and always defend and it is capable of defending its people and the armed forces of پاکستان are capable اور پاکستان ایک sovereignty پہ کبھی compromise نہیں کرے گا so پاکستان کی اوپر اگر کوئی انڈیا کی طرف ایگرشنوں کی اٹھلیٹ سے ہوئے آپ نے سنی کہ پاکستان کبھی اپنی sovereignty پہ compromise نہیں کرے گا پاکستان کے سولہ کروڑ عوام پاکستان کی افواج اور پاکستان کی یہ مجاہد جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی آپ کی sovereignty پہ compromise نہیں کریں گے لیکن پھر بھی ہم لوگ ڈیموکرسی کو اور ہم امن کو ترجیح دیں گے لیکن جیسے آپ نے کہا ہے we are ready for any جو ہم ہر کس کم کے مقابلے کے لیے تیار ہیں آپ کے ملک آپ کے حکومت بھی تیار ہیں بلکتان کیو بری مچ آسما جانگیر آپ کا کامنار خان آپ کا اور زیادہ آمد آپ کا for being in the show جی with this we come to the end of our show جی تقریباً ایک منٹ رہ گیا ہمارا بات سے بھٹنی سی ہے جی کہ پاکستان ایک سوورین ملک ہے ہم مسلمان ہے اور ہم پاکستانی ہیں سب سے بڑھ کر and we're a nuclear state but a responsible nuclear state so ہم اس وقت تو برداست کریں گے جب تک کہ برداست کی ایک وہ رہتی ہے لیکن there is a limit for everything and once India crosses those parameters so we have the capability to take care of them thank you very much without this